بسم اللہ الرحمن الرحیٰ اسلام علیکم دوستو میں ایک انتہائی گہرے بات بتانے جا رہا ہوں حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس کا علامتی طور پہ میرے ذات سے تعلق ہے لیکن آپ گہرائی پہ سوچیں گے آپ اس سے فائدہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ بھی وہ بن سکتے ہیں جو میں ہوں میں اکثر اپنے آپ کو ریسرچر بولتا ہوں یا ریسرچ کرنے والا بولتا ہوں حالانکہ علم کا حدود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی غوث امام کے پاس بھی نہیں تھا اور کسی بھی انسان جو روح زمین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کس قسم کے پیارے پیدا کیے ان کو بھی علم وہ نہیں تھا کلی علم نہیں تھا کیونکہ کلی علم صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے جب میں اپنے آپ کو ریسرچر بولتا ہوں شاید کسی کو عجیب بھی لگے کہ یار یہ کس طرح ریسرچر ہے یا کچھ مجھے جانتے ہیں دراصل میں نے کوئی پی ایش ڈی نہیں کیا ریسرچر وہ ہوتے پی ایش ڈی سائنٹسٹ اور اس کے علاوہ کوئی کسی کو ریسرچ میں ایوارڈ ملا ہو میں ڈگری ہولڈر یا ایوارڈ یافتہ نہیں ہوں لیکن میں سیلف بیسٹ ہارڈ ورکنگ ریسرچ کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گی کہ یار عام جو لیپ ٹاپ سامنے رکھے ہوئے ہیں معلومات دیکھتا ہوگا بس اپنے آپ کو ریسرچر کہلوایا ریسرچر اس طرح نہیں ہوتا ریسرچر بننے میں ایک درد دل چاہیے تقریباً جو میری لوجک کے مطابق 3C چاہیے ہیں انفرمیشن کو کلیکٹ کرو یک جا کرو کمپیئر کرو دونوں فریقوں کو دیکھو ہر قسم کے انفرمیشن دو ہیں یا دو ہزار ہیں اس موضوع کے پرٹیکلر ٹاپک کے پرٹیکلر مواد کو دیکھو کمپیئر کرو کون سا آرثنٹک ہے یا فیک ہے بہت سے معلوماتوں کو ملاو اس دارڈز کو کنیکٹ کرو پھر کمپائل کرو جو نتیجہ آتا ہے وہ ریسرچ ہوتا ہے اب عام ہر معلومات دیکھنے والا انسان اس سرچر نہیں ہوتا اس کی کچھ بنیادی نقائص ہیں انہوں انسانوں کے کسی علو بلو کا پوست دیکھا ایک ویڈیو دیکھا اس میں تھولتہ معلومات ہوتا ہے پھر چھوڑ دیا پھر گانا دیکھا پھر اس طرح مترزلزل ہوا اہمیت نہیں دیا اس معلومات کو وہ دماغ کے پچھلے کونے سے ہٹتے ہٹتے ختم ہو گیا دوسرے معلومات میں جھڑکا مار لیا اس قسم کا معلومات دیکھنے والا ریسرچر نہیں ہوتے ریسرچ کے لیے معلوماتوں کے موضوعاتوں کے تہوں تک جانا پڑتا ہے انتہائی آتھنسٹی اور اس کے کمالیتوں تک جانا پڑتا ہے تب وہ ایک کمپلینسیب بات نکل ریسرچ نکل آتا ہے تب وہ ریسرچ بیسٹ پوائنٹ ار فیکٹ ہوتا ہے جو کرتا ہے وہ ریسرچر ہوتا ہے اس دنیا کے کمپلینسیب انتہائی کمپلیکس انفرمیشن کو کمپیرزم کی ثرو کمپیر کرتے 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 اس کا متوازن اس کو چیک کرتے کرتے کلیکٹ کرتے کمپائل کرنا وہ ریسرچ ہے اور الحمدللہ بہت سے موضوعات میں میں ریسرچر ہوں خصوصاً مجھے جیو پولٹکس نے ریسرچر بنایا جیو پولٹکس ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اپنے دین کا اپنے دنیا کا پتا چل جائے گا سیاستدانوں کا نہیں دنیا کا پتا چل جائے گا جیو پولٹکس میں کہ کھیل کھیلوں کی چلانے کی پیچھے کون ہے دوائیوں کی پیچھے کون ہے انڈسٹریز کی پیچھے کون ہے دنیا میں کون کیا کر رہا ہے اور ہر چیر کا کیا کیا مقصد ہے اور اس دنیا کے گھناؤنیتوں کے پیچھے کون ہے یہ آپ کو ریسرچ بنا دے گا لیکن ایک دن میں نہیں کئی سال لگتے ہیں اس میں جو عام ریسرچر ہوتا ہے پی ایش ڈی ہولڈر ہوتے ہیں سپیشل آئیز ہوتے ہیں وہ پانے سال لگاتے ہیں میں دنیا کے گہرے اور سمندری علموں میں دنیا کے انتہائی سی کمپلیکس اور پیچھیدہ ریسرچروں میں پچھلے پندرہ سال سے گھسا ہوا ہوں تو اس کی بنیاد پہ میں بولتا ہوں کہ میں ریسرچر ہوں اور اتنا الحمدللہ ہے اتھنٹیک انفرمیشن ہے میں کسی کو انتہائی ویلیڈ ویلیوبل دلیلیں اور معلوماتیں دے سکتا ہوں دلیلت ادھر دیا جاتا ہے جب بات کو رد کیا جاتا ہے انفرمیشن ادھر دیا جاتا ہے جو انفرمیشن کا متلاشی ہو میں دونوں کے لیے ریڈی ہوتا ہوں اور اسی لیے بات بھی کر سکتا ہوں ورنہ تو مجھے دو جملے بھی نہیں بولنا آتے تھے اللہ سبحان و تعالیٰ کی کرم ہیں اللہ آپ سب کی علم میں اضافہ فرمائے اور ہدایت دے آمین سم آمین یا رب العالمین